یہ اندور کی کانہ ندی ہے جسے صاف کرنے کے لیے اب تک کے کئی سو کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں اس کی صفائی تو اب تک نہیں ہو پائی حالانکہ لگاتا کوشش کی جاری کہ اسے صاف کیا جائے اسے اندور کی شان بنا جائے لیکن یہ سمبہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے تمام طرح کی قواعدے کی گئی ہیں نالا ٹیپنگ کی گیا ہے تاکہ ڈرینیج اس میں نہیں آئے اور جب ڈرینیج نہیں آئے گا تو ندی میں گندگی نہیں ہوگی اسی ندی پر پاگنی سپاگا کے نزدیک ایک پول کا نرمان کیا جا رہا ہے یہ پول پیدل پول ہوگا اور یہ سامنے اس تحت ایک جو گارڈن نگنگم نے بنایا ہے اس کو جوڑ رہا ہے کافی وزنی پول بنایا جا رہا ہے حالانکہ ابھی کام چل رہا ہے کچھ سمیں لگے گا اس کو بننے میں لیکن جس طریقے سے یہ بنایا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کسی بڑے شہر میں کوئی اچھا کام کیا جا رہا ہے آس پاس کی لوکیشن جب ہم دکھاتے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہ جب یہ پول بن جائے گا اور یہاں پر آنے والے لوگ یا اس پر سے گزرنے والے لوگوں کو کیا فیل ہوگا لیکن یہ گندی ندی کا جو پانی ہے اس کا سامنہ انہیں لگاتار کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا اس پول کا مزہ جب ہی آئے گا جب یہ پوری طرح سے صاف ہو جائے گا دیکھیں ہمارے ساتھ لوگ ایسے ہیں جو اپر بھی چھڑ کر کام کر رہے ہیں انہیں بھولاتے ہیں دو میٹ بات کرتے ہیں کہ کیا کیا لگایا گیا ہے اس میں آپ آئیں گے نیچے دو میٹ آئیے یہ لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں سمارٹ سٹی کے انترکت یہ پول کا نرمانٹ کہا جا رہا ہے اس پول سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ پاگنیس پاگا سے اس گارڈن میں گھومنے کے لیے آتے ہیں ووکنگ کرنے کے لیے آتے ہیں تو انہیں یہاں سے آسانی سے راستہ مل جائے گا اور وہ گارڈن میں جا کر گھوم سکیں گے یہاں یہ کام کرنے والے لوگیں ہم سے پوچھتے ہیں کیا شب نام آپ کا سر عمران نام ہے میرا یہ آپ پول کا نرمانٹ کر رہے ہیں اس میں کتنا لوہ آپ تک کے لگ چکا پورا پول مجھے سے لگ رہا ہے لوہے کا برائے گیا سر پیتیس سے چالیس سے پیتیس ٹن کے لگ بک اس میں لوہا لگیا اس کو کیسے دیزائن کیا گیا کون سے پول کو کوپی کیا گیا ہے کیونکہ آپ فیبریکیٹر ہیں تو کس کس پول کو دھیان میں رکھے اس کا ڈیزائن کیا گیا ہے سر یہ تو انجینئر کو پتا ہے کہ اس نے کس کو رکھ کے اس کو ڈیزائن کیا ہے ڈیزائن ہمارے پاس آیا تو آپ نے یہ بنایا یہ کام کتنے دن سے چل رہا ہے سر ابھی کہیں بھی ہمارا جو لوہے کا اسٹیکچر کا کام چل رہا ہے تین مہینے ہو گیا اور کتنے دن میں پورا ہو جائے گا سر اور ایک ہپتہ لگے گا ایک ہپتے میں پول بن کر تیار ہو جائے گا آپ کی طرف سے ہماری طرف سے سیویل کا کام تھوڑا سا باقی رہے گا تو اس کا ابھی میرا کوئی آئیڈیا نہیں ہے سیویل کا باقی لوہے کا اسٹیکچر کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا ایک ہپتے میں پورا ہو جائے گا یہ دکھنے لگ جائے گا کہ پول ہے جی سر ابھی یہ پول دکھنے رہا ہے کچھ کچھ ایسا حساس ہوتا ہے کے پھل ہے لیکن سمیہ رہتے ہیں اس کو پورا کر لی جائے گا جو فیبریکشن کا کام ہے وہ آٹھ دن میں پورا ہو جائے گا لگ بک میں بتانا چاہتا ہوں اس کے اوپر کانکریٹ ہوگا شاید راستہ بنانے کے لیے جو سیویل کا کام کی جیسے کہا جاتا ہے وہ کیا جائے گا تاکہ آنے جانے والوں کو آسانی سے رہا مل سکے اور وہ اس پر سے گزر سکے فیلال لگا نگم نے اس پر کتنا خرچ کیا ہے کے لیے سوگات ہو سکتی ہے خاص طور پر موٹی تپیلا موٹی تپیلا پاگنی سپاگا اور اس کے آس پاس کے شیطروں کے لوگوں کو جو اس گارڈن کا اپیوگ کرتے ہیں جو پیچھے نگم نے کرونوں کی لاغت سے گارڈن بنایا تھا اس کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے یہ سہولیت ہو جائے گی کہ اب ان کو پنڈینا تک گھوم کر نہیں جانا پڑے گا وہ سیدھے اس پل کا اپیوگ کر سکتے ہیں اور گارڈن میں جا سکتے ہیں امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اس کے بن جانے کے بعد اس کا اپیوگ بھی ہوگا اور لوگ اس کا استعمال کر اس گارڈن کا استعمال کریں گے جہاں پر وہ آسانی سے پہنچ چکے اب تک کہ انہیں جانے میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا دیکھتے ہیں کتنا سمیں لگتا ہے اس پل کے پوری طرح سے بن جانے کا کیمرہ پرسن ویشال کے ساتھ عرشت خان بردو آشی اندور موسیقی